اور یہ جو ہمارے پاکستان کی حالات ہیں یہ تو ہمارے پاکستانی جو اس سائیڈ کے لوگ ہیں انہیں تو حفظ نہیں دے پا رہے ہیں انہوں نے داد کشمیر ملتب وہ پاکستانی جو ایکچول پاکستانی ہے جیسے آپ کے مین سٹیز بات کریں لاہور اسلام آباد یہاں کے لوگوں کو ہی نہیں دیا جاری فسیلیٹیٹ نہیں کیا جارہا تو وہاں کے لوگوں کو کیا فسیلیٹیٹ کریں دیویلیمنٹس ہیں جو ان کے اپنے علاقے میں اگر آپ دیکھیں جو ان کے اپنا بجڑ ہوتا ہے ان کا وہ اپنے جو لوگ کشمیر دیویلیپ ہے آپ کو لگتا ہے پلکل دیویلپ ہے کیوں نہیں ہے فائیو جی ہے پاکستانی کشمیر کی وہاں پہ ہماری حکومت نے بجڑی بند کر دیا کہ جب تک آپ ہم سے ڈبل لرکھوں میں بجڑی یونٹ نہیں خرید ہوگے آپ کو بجڑی پروائیڈ نہیں کی جائے گی اس سے پہلے پانی بند کیا تھا گیس بند کی تھی اور وہاں کے لوگ اتجاج بھی کر رہے تھے اس حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں جی ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہ آیاں اب ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ہماری ایکانومی کرائیسیز کو دیکھ کے لیکن جو کشمیری لوگ ہیں میں نے ہود کشمیری وزٹ کیا مظافرہ آباد یہ ارنگ کیل والی سائٹ وہ اپنے آپ کو بہت پہلے سے جتنے کا رائٹس ہم نے دیئے ہیں وہ یہ چیز کا تیعون کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کا تفض نہیں کر سکتے ملکہ پاکستانی ان کو حقوق کی وہ اپنے آپ کو جیسے ہم یہاں سے جاتے ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان سے آئیں امن وہ اپنے آپ کو پاکستان میں انکلوڈ بھی نہیں کر دیں انہیں وہ بیسک رائٹس دیئے ہی نہیں گئے شروع سے کہ انہیں پتا چلے جیسے آپ بات کریں مقبوسہ کشمیر کی مقبوسہ کشمیر ہے یہاں زیاد کشمیر ہے وہاں کے لوگوں کی صرف یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو ہمارے حقوق کا تفض کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے کشمیر کا اگر ہم کمپیرزن کریں انڈین کشمیر کے ساتھ تو ڈیویلپ کون سے دیکھیں ڈیویلمنٹ کی بات ہے یہ ہے کہ دونوں طرف حالات ایک سے ہی ہیں نہیں سر ڈیویلپمنٹ کے لحاظ سے آپ کو انفرسکٹر کے حوالے سے انفرسکٹر کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈیویلپ ہیں ملکہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں اور یہ جو ہمارے پاکستان کی حالات ہیں یہ تو ہمارے پاکستانی جو اس سائیڈ کے لوگ ہیں انہیں تو حفظ نہیں دے پا رہے ہیں انہوں نے ازاد کشمیر جیسے آپ کے مین سٹیز بات کریں لاہور اسلام آباز یہاں کے لوگوں کو ہی نہیں دیا جاری فسیلیٹیٹ نہیں کیا جارہا تو وہاں کے لوگوں کو کیا فسیلیٹیٹ کرنا ہے ہم اتنا کشمیر کشمیر کرتے ہیں ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جاگے کشمیر کا جو ہے وہ مدہ اٹھاتے ہیں پھر وہاں سے ہم بڑے زیادہ ڈالرز کی لاکھوں ڈالرز کی ہم امداد بھی لے کے پاکستان میں آتے ہیں کشمیر کے نام سے ہم اچھا خاصہ جو ہے وہ ایڈ بھی کھاتے ہیں یہ جو ہے یہ سارا پروپو گنڈا ہے کہ جیسے اگر آپ نے ایک لائن میں ایک ریس میں آپ دوڑیں گے نہیں تو آپ کیسے اہلیت رکھتے ہیں کہ آپ جیت سکیں انہوں نے صرف آپ نے آپ کو جاگر کرنے کے لیے صرف اپنے ایک ٹریک کو سیدھا کرنے کے لیے کشمیر کو بھی یوز کرتے ہیں اور جہاں پہ پاکستانی سیاستانیاں جو بھی ہمارے نمائندے ہیں جو ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں فورن لیول پہ یا پاکستان میں وہ صرف اپنے مفادات تک ہمیں یوز کرتے ہیں کشمیری بچارے پہ یوز ہو رہے ہیں یہی تو بات ہے یہی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ چیز پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ بھائی یہ پاکستانی نہیں ہے یہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے سکتے ہیں اسی وجہ سے اگر آپ کشمیر جائیں تو وہ آپ کو یہی کہتے ہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں ہم تو کشمیر میں رہے ہیں اپنے آپ کو پاکستانی بھی نہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ پاکستانی بھی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہم تو بڑے دعوی کرتے ہیں ہم نے ازاد کشمیر جنڈے کی ہاتھ تک ہم بسوں پہ لگا لیتے ہیں گاڑیوں پہ صرف یہ شو کر سکتے ہیں یا ہم ہر جمعے کو ریلی نکال سکتے ہیں ہم کشمیریوں کے حق میں لیکن ہم ان کے لیے ایون ون پرسٹنٹ میں نہیں کر سکتے ہیں مگر اگر بات کی جائے ہمارے پرائیم منسٹرز ہو گئے ہمارے دوسرے ادارے ہو گئے وہ سارے جب بھی بات آتی ہے اب یہ پانچ فروری آنے والا ہے ہم نے پورا پاکستان مند کر دینا ہے کہ بھئی سولیڈاریٹی ڈی ہے ہمارا کشمیر کے ساتھ تو ہم کشمیریوں سے یومیں یک جاتی کر رہے ہیں یک جاتی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ان کے حق بھی نہ دیں اس سے پہلے کشمیر میں ریلیاں نکلتی رہیں کہ بھئی ہمیں الگ کر دو گر اب ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے سکے گلگل بلدستان میں نکلتی نہیں سندھ میں نکلتی ہیں بلدستان کا تو آپ کو پتہ یہ وہاں پہ تو نکلتی رہتی ہے دیکھیں بھئی جان ایسا تو ہونا ہے ایک چیز ہے ریاست کیا بیسک نیڈز ہی نہیں پوری کروا رہی ہے اوان کے ٹھیک ہے ازاد کشمیر کے تو لوگ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھے چوئے ہیں بعد میں جو ہمارا مین ہے نا مین سنٹرل حصہ ہے جو پاکستان کا ان کو بیسک نیڈز نہیں دے رہے جب ایسا نہیں دیں گے انفرادیت کی سوچ ہوگی اگر ہم دیکھیں ہمارے سے الگ ہونے والا بنگلہ دیش وہاں پہ انفرسکچر کافی بہتر ہے وہاں پہ ٹیکسٹرائل انڈسٹریز دیکھ لیں تو فیصلہ بات سے ٹیکسٹرائل انڈسٹریز اٹھتی ہیں اور وہ چلی جاتی ہیں بنگلہ دیش کے اندر وہاں پہ جال کے اپنا ٹیکسٹرائل کا سارا کام کرتی ہیں ہم جن کو کہتے تھے کہ دو ٹکے کی تمہاری اوقات نہیں ہیں اب وہ ہمیں باتیں نہیں کرتے ہوں گے کہ بھئی تم ہماری حالت دیکھو ہم تو بہت اچھے رہے گئے کرتے ہیں جی کرتے ہیں ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں جیسے ہم مقابلہ کرتے ہیں انڈیا سے میری فیلڈ ہے میڈیکل لیپ ٹکنالوجی بھائی وہ الائیڈ سائنسیز میں بہت زیادہ آگے اور ہم صرف بچوں کو انڈیا یا بنگلہ دیش انڈیا کی بات کر رہا ہوں اور ہم صرف کورس میں ریجسٹرڈ ہو کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم میمیٹی کروا رہے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں انہوں نے زیادہ ڈیویلمنٹ کی وہ اور ہم سے زیادہ آگئے ہیں ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں ہم کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کو کر سکتے ہیں یہ کہہ لیں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بھی اب آپ سے آگے جا رہا ہے تو وہ تو خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم اچھا ہو گیا تو خوش ہوتے ہیں جب ایک چیز آپ نے چھوڑی ہو اچھے وقت پہ اور اس سے زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہوں تو کون ہوش نہیں ہوتا وہ تو مجیبور احمان صاحب کو دعائیں دیتے ہیں دیتے ہیں جی دعائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جب بیسک نیرز ہی نہیں پوری ہوں گے انسان کی تو پھر کیا مجیبور احمان کیا برٹوئیزم یہ تو بات کی بات نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر رائٹس اسی طرح ہی مل رہے ہیں جس طرح باقی سارے پاکستان کو مل رہے ہیں یار بالکل ویسے رائٹس مل رہے ہیں آپ ازادی سے جا سکتے ہیں وہ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں دیکھیں ازادی سب سے بڑا رائٹ ہے اگر آپ کو ازادی نہیں ہے آپ کو ہر چیز مل رہی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈین کشمیر ہے وہ زیادہ بیٹر ہے یا پاکستان والا جو کشمیر ہے وہ زیادہ بیٹر ہے یہ کمپیرزن کیا رہے ہیں تو جیسے آئی روز وہاں پہ مظاہرے ہو رہتے ہیں لوگوں کو وہ مارا جا رہا ہوتا ہے یہ بھی میڈیا ہے یہ بھی میڈیا ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں وہاں پہ اس وقت فائف جی آ چکا ہے کیبل وہاں پہ ٹرین آ چکی بھی ہے جو کہ کیبلز کے اوپر چلتی ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو گنوانے پہ آؤں وہاں کے کشمیر کے انفرسٹرکٹر کے حوالے سے تو کافی ڈیویلپ ہے بھائی پاکستان انڈین کشمیر جا پاکستان یہ کشمیر کے اندر تو ابھی تک ریل ریز سسٹم نہیں ہے سر انفرسٹرکٹر نہیں ہے بیسک بات ہے کہ ان کو ازادی نہیں ہے اس طرح سے اس طرح سے ہمیں ازادی ہے مسلمانوں کو ازادی نہیں ہے وہاں پہ اب بھی آپ ریسنٹلی پچھلے دنوں میں دیکھیں کہ انہوں نے کتنے جن کے مسلمہ راہنما ہے ان کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہ جو علی گلانی صاحب ہے ان کو انہوں نے کتنا ظلم کیے رکھا ہے وہ پچھلے دنوں تین چار مائی ہوئے سید علی گلانی صاحب اس کے علاوہ جو ایک اور بھی ہیں ان کے راہنما وہاں پہ کشمیر کی ایک ہم بات کریں یوٹیوبر ہیں نیکہ نظیر وہ جب بھی آتی ہیں اپنی ویڈیو کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ جیسا کوئی دنیا کو پوٹرے کر رہا ہے پاکستان کے بھائی کشمیر کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے ایسا کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے ہم بڑے ہسی کشی یہاں پہ رہے رہے ہیں اور ہمارا کشمیر بہت ڈیویلپٹ ہے سر وہ تو آپ نے ایک بات کر دی کہ وہ ایک بندے نے کہہ دیا تو ایک بندے کی سب ہی کی امیدیاں تو نہیں جا سکتی آپ دیکھیں کتنے لوگ ان کی گورنمنٹ کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں جب وہ دی جاتا ہے یا کوئی بھی ان کا جو فنانس منسٹر ہے یا کوئی بھی ان کا جو کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو انفرسٹکسر کے اتنا بجٹ دیں گے وہ تو اس کو ایک سیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ کیوں ہو رہی ہے جی پھر وہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ کیوں ہو رہی ہے مجھے یہ بھی تو بتائیں دیکھیں ڈیویلپمنٹ ہیں جو ان کے اپنے علاقے میں غراب آپ دیکھیں جو ان کے اپنا بجٹ ہوتا ہے ان کا وہ اپنے جو لوگ ان کا کشمی ڈیویلپ ہے آپ کو لگ پلکل